محمد بلند سلوات پروسار ملکی میری دعا ہے مالی خالق بانیہ نے مجلس دی تمام حضاتنا پورا فرما آجو اگے اگے بلا فصل نہیں مرانا لے فاصلے اچھے نہیں ہوں دے اگے گے آجو اگے میرے بانیہ پائین اگے آجو تسی بھیگ گئے آجو آجو اگے ایک سلوات پڑھو ملکی بلند دوازنال سارے سلوات سارے پڑھو جی ملکی بلند دوازنال پڑھو سارے سلوات میری دعا ہے مالی خالق بانیہ نے مجلس دی تمام حضاتنا پورا فرما اور جتنے بھی اس مقدس مقام تے ٹورائے ہو تو سنسارے اندر ٹورائے ابو علیمہ سرکار سرکار ابو طالب بادشاہ اپنے دربارج قبول و منظور فرما جتنے مقروض تشریف فرما ہو دعا ہے اٹھمہ بادشاہ اپنے خزانے چتنا رزق دے اپنے کرز ادا کر سکنے جتنے بیمار بیٹھے ہو مالی خالق واسطہ سید ساجدین بادشاہ دی پاک نلین دا صحیح تندرستی زندگی عطا فرما ساری دعا دی کو دعا مالی خالق علیہ و لیلہ پر نوالے انو کسے کمینے دا محتاج نہ کر اپنی اپنی دعا دی مستجابی واسطے ملکے بلند آبادنا صلوات پڑو سارے حیجہ حجیل میں اپنی نماز دا آغاز چار ستنہ تو کرنا چاہ رہے ہیں نہائی تھی توجہ تالبہ اگر تو اڑا دل ہو گئے تھے حیجہ حجیل اشعار کے گل چنتے ہیں گلچی میرے اشعار کے گل چنتے ہیں اور سن سن کے مزامین وہ سر دھنتے ہیں جب مجمع کم سے جی چوراتا ہوں میں فرماتے ہیں شبیر کے ہم سنتے ہیں میں بسم اللہ کرمی مالک ازت سلام پکر جی بسم اللہ کرمی پاک سیدہ تو ان کے سیدہ محتاج نہ کرنا میں جتنی دیر بھی نوکری ڈیوٹی دے نہیں ہے یہ تھوڑا جہا ہوں ہاں میرے نہ کر دے رہنا تاکہ میں نے یقین روے میں جیون دے جی پڑھنڈے ہیں امیر بانی کرے خلو سے دل سے آ جاؤ یہاں بزمِ حسینی میں کریمِ کربلا سنیا دے امام نہیں نوابِ کربلا شیعہ دے امام نہیں کریمِ کربلا ہر اس انسان دے موسنم جس دے اندر تھوڑی جی انسان یہ تھے یعنی جاکھا کہ نوابِ کربلا غیرت مندہ دا امام ہے بے غیرت منوں کیا پتا مالک دی زدو تظمت دے چار سترہ تلاوت کرنے لگا نہایت توجہ دے طالبہ خلو سے دل سے آ جاؤ یہاں بزمِ حسینی میں کیوں علی کا لادلہ کھوٹا کھرہ پہچان لیتا ہے بولنا جی تھوڑی جی کوشش کرنا جی لیڈے پچھے تشریف ماں توڑے ہوں ہاں کرو کچھ نہیں ہوں دا خلو سے دل سے آ جاؤ یہاں بزمِ حسینی میں کیوں علی کا لادلہ کھوٹا کھرہ پہچان لیتا ہے اور بابا جی مصیبت سے نکلنے کا یہی آسان نسخہ ہے کیڑا تم منت مان لے شبیر منت مان لیتا ہے میں بھی سونا کروں گا یہ بھی سونا کروں گا پاک سیدہ تونک سدا محتائی نکلنے وقت پہ آئے امتِ مسلمان و جنت دا شیعہ سننے دی بات ہی نہیں امتِ مسلمان یہ کوئی نماز پڑھ رہے تھے لالچ بھولو نہیں بھی پڑھ دے بھولو دے سی یہ کوئی روزہ رکھ رہے تھے لالچ جنت فلائی کام کر رہے تھے لالچ یہ کوئی زکاة کھا رہے تھے لالچ دینا لے تھوڑے لے کھانا لے گوھتے یہ کو اوور ٹیم لا رہے نماز لالچ جنت بابا جیڑا بم بلاسٹ کرنا نا دے نا لالچ اس نے بھی جنت دائی فیڈ ایسا کیتا گیا نا کہ دیوارے تے جیکٹ پانی ہیں بٹن آن کرنے تھا پار جنت اچھے لباس اچھے کھانے سب تو بڑا لالچ ستر ستر ہو رہا سب تو بڑا لالچ وہ جنتی جانے ہی نا ایڈے سونے ملک دا منتبہ کی تے دا پیارا ملک ملک پاکستان جنتی جانے ہی نا نا تو پیووے نا نا ما نا پین نا پرا نا ملے دار جنتی جانے ہی تے کیوں ٹوٹے ٹوٹے ہو کے جارے آمے تنو ساب جاندہ طریقہ دا سا جنت دے ہم بڑا سونا تے آسان طریقہ کہڑا ہرگز نہ شاہ کے غم سے تو ہٹنے کی بھول کر ہرگز نہ شاہ کے غم سے تو ہٹنے کی بھول کر سودا ہے کتنا سستا تو اس کو وصول کر کہڑا مجلس میں بہتے آنسوں کو پہنچ بعد میں پہلے میرے حسین سے جنت وصول کر میں بھی سونا کروں گی پاک سیدہ تو انہوں کی سونا موت آئے نہ کرے ایک سلوات پڑھو ملکے بلند دواز دینا سال لو جی میرا دل ٹائم لی کلت میرے سامنے میرا دل میں کسیدہ ایک تون سناوا کر لے اجازت ہے جی سارے اندھی کسیدہ سرکار جناب جان علیہ السلام صحابی نواب کربلا ہے جی سارے اندھی شبِ اشعور کریمِ کربلا تشریف فرما سرکارِ عباس شہزادِ قاسم شہزادِ علی اکبر جنابِ جان آئے جنابِ جان فرما ہے مولا میں پتہ لگے کہ میرا شہداد لسٹ نام نہیں شہدادی فرسٹ میرا نام نہیں جنابِ جان روئن کریمِ کربلا اتھرو تھلے نیڈ گند تاگے ہاتھ کر دیتا جڑی بات جنابِ امام صلی اللہ علیہ السلام سرکارِ جانرل کی دیجازتیں سارے اندھی اے جگہ پاری ہے اے تھے آجو یار تو اڑی میرے بانی دازجو میں جن جنوی کڑا لندہ اگے کے آجو میرے بانی جو آنتے ہو بزرگ بیٹھے رہاں تو اس تھے آجو تو اڑتے مورے ٹھیک نے ماشاءاللہ اگے کے آجو با جانا اے تھے آجو یار کشنی میں کہنا آجو آگے کریمِ کربلا میرا نہیں میری نسبت کا احترام کرو آجو آگے تھے ہم اے تھے ٹکے تھا بندہ نہیں اے تھے گال سی گڑی گال کوج نہیں تو پاندی تھنڈی ہوگی تو ہے جاں جی پڑی ایک سیدھا بزرگ دعا کرنگے تجھو تھوڑا ہمیں نہ بولنا ذرا کریمِ کربلا جنابِ جان روین نوابِ کربلا کے ہاتھ کر دیتا اتھرو ہنجو تھلے نہیں گندتا سمجھ آرہی ہے نا جی اتھرو تھلے نہیں نیچے نہیں گرنے دیا آگے ہاتھ کر دیا جڑی بات بابا جی کریمِ کربلا سرکارِ جان نہ لکھی تھی اجازت پڑی ایک سیدھا جی نوابِ کربلا سرکارِ جان دے پاسے لیکن جان جب تک تیرے دل میں میرا یہ پیار رہے گا میں بھی سونا کر نہایت توجہ جی نوابِ کربلا جنابِ جان لے پاسے لیکن جان جب تک تیرے دل میں میرا یہ پیار رہے گا جب تک تیرے دل میں میرا یہ پیار رہے گا ممنون تیرا احمد مختار رہے گا نہایت توجہ جنابِ جان روئن نوابِ کربلا ہاں دے نا لائے کریمِ کربلا جنابِ جان دے پاسے جان جس تل ہاں میرے بابا کا محبوب وہ ٹھہرا جس تل ہاں میرے بابا کا محبوب وہ ٹھہرا میں بسم اللہ کریں ایک سلوات پڑھو مل کے یا ویسے تُو میرا میسہ میں ممنون تیرا احمد مختار رہے گا ویسے تُو میرا میسہ میں تمار رہے گا پڑھئیے شیر اگلہ جی اجابت ایسا رجل ہے نہایت توجہ جنابِ جان فرمائے مولا مولا میں جاننا میرا رنگ سے آئے نہایت توجہ بڑا خوبصور شیر ارسال کر رہے ہیں مولا میں جاننا میں زادہ حبشی ہیں مولا میرا رنگ سے آئے میرے ہونٹ موٹن آو جی بسم اللہ علی محسن بز عبدی سرکار ایک سلوات پڑھو جی مل کے بلند آواز نظر سرکار میں کسیدہ تلاوت کر رہے ہیں جنابِ جان جب تک تیرے دل میں میرا کریمِ کربلا سرکارِ جان روئن مولا میرا فارس چنام نئی شہداد کریمِ کربلا سرکارِ جان دے پاسے جب تک تیرے دل میں میرا یہ پیار رہے گا ممنون تیرا احمدِ مختار رہے گا جس طرح میرے بابا کا محبوب وہ ٹھہرا ویسے تو میرا میسہ میں تمار رہے گا نہایت توجہ جنابِ جان فرمائے مولا میں جاننا ایک بردہ شہر کہ تھے انبیاء نے آنے مولا میں زادہ حبشیاں میرا رنگ سے آئے میری جا کوئی نہیں دو ترے وار جنابِ جان فرمائے نا میری جا کوئی نہیں نہایت توجہ شیر سننا جی میری جا کوئی نہیں شاید مرشد شیر سنو پھر گل کر لی نہایت توجہ جنابِ جان فرمائے مولا میری جگہ کوئی نہیں میرا رنگ سے آئے ہونٹ موٹن کریمِ کربلا جنابِ جان دی پشانی جم کے نا جان ایسے تیرے چہرے کو درکشاہ میں کروں گا ایسے تیرے چہرے کو درکشاہ میں کروں گا یوسف بھی تیرا طالبِ دیدار رہے گا میں بسم اللہ کر رہا پاک سیدہ تو انہوں کی سیدہ موٹا بسم اللہ کر رہا ایک سلوات میں ان کے بلوند آواز نا پڑھو سار قصیدہ کریمِ کربلا دی عزت و عزمدہ جنابِ آدم علیہ السلام تلہ کے سرکارِ محمدِ مصطفیٰ تک ایمان دے ارد گذرے باطل ٹھیک ہے جی اینجی کال میرے پاس بیکھنا جی ایمان دے ارد گذرے باطل قصیدہ میں تلاوت کرنا گا موسیٰ شاہی جس قصیدہ تے ملکہ شام ترس فرمایا تو اڑھے نوکن گول میں ڈلتا ہوئے اوہ قصیدہ میں تلاوت کرنا گا سرکارِ آدم علیہ السلام تو لے کے سرکارِ محمدِ مصطفیٰ تک ایمان دے ارد گذرے باطل یہ اینجا کھا کہ باطل نے ایمان نو کیرے چلے ہی رکھے ایسے طرح جی تن شبان دا دن چڑے ایمان دی جان چی جان آئی باطل ایمان نو واقع خیر ہے بڑی طبیعت خراب ہے ترہی شبان دا سورج کی ابریا تیری طبعی نہیں بھی مل دی بابا جی جڑا ایمان نو باطل نو جواب تا پڑی ایک سی دا جی اجازت ہے سارے گفتگو ایمان اور باطل دی خیر پر خندکتے ساڑے بالا نو بھی یادے او بھی ذاکری دا حصہ ہے نال نال کنوے کرنا چاہیے رہے باطل اور ایمان دی گفتگو ایمان باطل آکھا ایمان نو کی گا اللہ تیری شبان دا سورج جبرے ہے سمجھ آرہی ہے نہیں سارے انو سارے بول لے رہے میں ہی پڑی جا رہے ہیں تو سی بھی تھوڑا یہ ہوں ہاں کر رہے تو اڑی بھی ڈیوٹی ہے او باطل آکھا خیر ہے کی گا اللہ تبعہ نہیں بھی مل دی طبیعت بڑی خراب ہے جڑا ایمان نے جواب بتا ہے ہے جو بابا جی یوں ایمان باطل سے کہنے لگا سمل جا حسین آگیا پاک سیدہ اے ہاتھ کسے کمی نے دباتا ہے میں بسم نگرہ پاک سیدہ تو انسرہ سمل کافیہ جی حسین آگیا ردیف کافیہ دا لطف لانا کوئی تمہین نے یوں ایمان باطل سے کہنے لگا سمل جا حسین آگیا یوں ایمان باطل سے کہنے لگا سمل جا حسین آگیا لیے اپنا من شکر ابلیس کا نکل جا حسین آگیا پاک سیدہ تو انسلامت ہے میں بسم نگرہ سمل جا نکل جا حسین آگیا اچھا بزرگ بزرگ ایک ماہ ہے بجارت پاہنڈے نے ایک گال لے بزرگاں دی بڑی مشہور کہ پتر بندے دے اندر ایک بندہ ہوندہ ہے شرطے بندہ بندے دا پتر ہوگئے ادھے ہی بزرگو ٹھیک فرما رہے ہیں کوئی تمہید نہیں سمل نکل کافی ہے بکھڑا جی پکڑ سے نادامت کا ہر سوچتا ہے برکش مکش ہے لہو کھولتا ہے جھکا سے کے سر کو فضیلت ملے گی ہاں ان سے اندر کا ہر بولتا ہے ابھی وقت ہے اپنے قسمت جگہ بدل جا حسین آگیا ہے نعرہِ حیدری میں بچمنا کریں زندہ آبا حسینیت زندہ آبا جدیدیت مرد آبا نعرہِ حیدری سمل نکل بدل کافی ہے اکسٹھ ہجری دس محرم کربلا دا میدان ایمان دیکھ پیٹ ڈگ مگائے تمجھو کرنی ایمان اکھیا کربلا نینوانو بابا جی کربو بلانو تو کجکار نولا کھا گیا جیڑا کربلا ایمان نو جواب تھا ہے جا جی پڑی اکسی دوسر سمل نکل بدل گل سننیے جی کوئی تمہید نہیں کربلا دی زمین ایمان نو دیکھ کے اندیے تجھے مات کر دے گا لشکر یزیدی نہ ان کا کبھی پورا یہ خواب ہوگا کچل ڈال گا زور پاتل کو پل میں نہ گبرا کہ تو ہی فتح یاب ہوگا دل آسے دے اسلام کو کربلا بہل جا حسین آ گیا میں بسم اللہ کریں پاک سیدہ تم سلام میں بسم اللہ کریں نہیں بسم اللہ کریں نہیں پاک سیدہ تم سلام میں بسم اللہ کریں سمل نکل بدل بہل کافی ہے بکڑیں اے خیال جنہ میں پڑھنا لگا بابا جی نہایت توجہ جو اے سنے ہا ہوئے یہاں کافی ہے سنے ہا ہوئے کوئی داد نہیں چھپ کر کے بڑھ ہاں مانا انتے سرکارِ عباس تھے بندیہ دے میں شاکر نہیں الحمدللہ میں نوستے مانے جس تے چودہ نو مانے توجہ کرنی ہے سمل نکل بدل بہل جس شیرتِ ملکہ شام ترس فرمایا میڈل عطا کی تھا کوئی تمہید نہیں ایمان آیا دریائے فرات کھل ایمان آیا تو کجھ کر نہرِ فرات جڑے زوار تشریف فرما تو کجھ کر ایمان آکھیا دریائے فرات دریائے فرات ایمان دے پاس دیکھے کے اندھے تلاتوں ہیں موجیں میں بپھرا ہوا ہوں حکم کا ہوں طالب جبھی تو رکا ہوں میں نو لاکھ فوج ایک پل میں متا دوں حرمان پورا میں مہوے دعا ہوں فقط آکھے مجھ سے کہے با وفا نکل جا حسین آگیا مرشہ زادی تو نکل جا آکھا زادی تو نکل جا میں بسم اللہ جنیوری بابیہ کھوں میں انیوریہ کھوں دریائے فرات دریائے فرات ایمان نجواد تے تلاتوں ہیں موجیں میں بپھرا ہوا ہوں حکم کا ہوں طالب جبھی تو رکا ہوں میں نو لاکھ فوج ایک پل میں متا دوں حرمان پورا میں مہوے دعا ہوں فقط آکھے مجھ سے کہے با وفا نکل جا حسین آگیا مالکستہ نظافہ کریں پاک سیدہ تو ان کے سیدہ محتائی نہ کریں پنجابی دا کسیدہ پڑیے اللہ شکر اے ساری تھگان یقین ترنا ہے توڑی دوہ آدھا ست کبھے توڑی دوہ آدھا ست کسیدہ پڑیے پنجابی دا انہیں بچنا نہیں جڑا نا بولیا انہیں بچنا نہیں انہیں بچنا نہیں بچتے تو انہیں بڑی پیاری ہے بھائی جن فون چھڑ دیو نیتے انہیں بچنا نہیں اچھے فون سنننے ایک سلوات پڑھو یہ فون سنننے مالک پڑے کسیدہ پنجابی دا ایک شیر تے ایک کو ایک ہی آرگا شیر نہایت تا وہ جو انہیں بچنا نہیں انہیں بچنا نہیں شیعہ سنی جوان بزرگ جڑنا بولیا انہیں بچنا نہیں انہیں بچنا نہیں سمجھا رہی ہے نہیں یہ پیجابی دی گزرکت شریف فرما سجاتہ مومن پس ساگدہ ساجد بیٹا اٹھا سونا کسیدہ پڑھ کے ڈران لگ پہیں کسی بچنا نہیں گال کھول توجہو جی ردیف اے انہیں بچنا نہیں ردیف دا کم میں شیر نکھولا من کن تو مالا نبی نے کہا جیڑا بھی اس گل دے وے بولا انہیں بچنا نہیں میں بسمنا کر آئی بسمنا کر آئی سارے میں بسمنا کر آئی انہیں بچنا نہیں گل ٹھیک کی تھی من کن تو مولا نبی نے کہا جیڑا بھی اس گل دے وے بولا انہیں بچنا نہیں اگے قبلہ زشان علامہ ناصر عباس صاحب دے شاگر وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں سرکار محمد مصطفیٰ فجر دی نماز دے بات تاکی بات تو بات فارغ ہو یہ ساڑے بچے رو بھی واقعہ یاد ہے کچھ بندے آگے بابا جی کسے دے تھے پٹی کسے دے تھے کسے دے گٹے تھے کسے دی پنی تھے بادشاہ فرمایا لیٹ کیوں آئے ہو لیٹ کیوں آئے ہو وہ اکھر نہ کہ یا رسول اللہ پچھلی گلی یہود دیئے اس کتہ رکھے اس وڑے جناب سلمان گئے آئے فرمایا یا رسول اللہ ویسے آپ پس دی گلے لنگ دا تھے میں بھی اسے گلی چھو اکھر نہ کہ یا رسول اللہ سلمان ساڑے پچھے پیارندہ سی چوٹ بے بولنے پٹیاں کرا کے آئیں بادشاہ فرمایا چلیے فرمایا سرکار کدھر فرمایا کتے آڑے سرکار رسیوی جانا ہے سرکار فرمایا تسیتے جانا ہے آگے دستک دیتی توجہ جملہ کھڑنا نہایت توجہ بزرگوں کو دعا لینا یہودی پچھے کون بادشاہ فرمایا میں محمد بابا جی جتی بھی دوڑیا دروازہ کھولیا دو میں ہتھ قدمہ ترکے فرمایا بادشاہ میں نو حکم کر دے میں آجندہ میں کو مسلمان آنہ تھوڑے بندے سمجھے بادشاہ میں نہیں کم سانو آئی اسی ہونہی تو کتہ رکھے انہوں نے کہا یا رسول جی میں بھی ایک رکھے بادشاہ میں نمازی نو بڑھ دے ہو سکتا ہے میں یہودی ہاں تو اڈا منصب جاننا تو اڈا مقام جاننا میں یہودی بولی نہیں جاندہ تو اسی کائنات دے مالکو رازکو خالکو آپ پچھلو بادشاہ بادشاہ میں لے کے آ بابا جی میں جبلہ اکھن لگا ایک بندہ بھی سمجھے تھے میں سلام ہے میرا میرے لوگ واہ واہ اچھا مرشد کتے نو کھچے کتا باہر نا سیانے بندے بیٹھے اندر اللہ کتا بڑی مشکل باہر ہوندہ لے کے آیا وہ اکھن لگے یا رسول اللہ اے اے ہی سی جس بڑے ہیں بادشاہ فرمایا کیوں وڑنے انہیں بچنا نہیں اے زین چرکھنے جو بکھنے کٹا سونا آیا انہیں بچنا نہیں کتے اپنی زبان چاکھا یا رسول اللہ میں نو اینہ لی زبان دے تا کر میں نا نگل کر بادشاہ فرمایا بول کتے اکھا یا رسول اللہ تھوڑے دن پچھے ایک تسیر کسیر مجمعی تازی ہیں ٹنڈا تو اسی ایک اعلان کیتا اس سے میں شاملہ نبی اندر سلطان فرمایا ہاں نبی اندر سلطان دا کھنا ہاں کتا اندر پاسی دیکھنے یا رسول اللہ اے لی نال جیڑے بندے رکھ دیکھ دورتا انہیں نال چنگیاں نمٹی دی امورتا میں بس بنا کرا جیو میں بس بنا کرا نبی اندر سلطان فرمایا ہاں تو بھی اسی اعلان شاملے کتا انہیں بچنا نہیں کھا کے اے لی دا جو کر دے گلا انہیں بچنا نہیں بس فضائلہ حصہ ہو گیا آؤ اس نے پرسا دیئے جس نے مسلمان آسک کے ویرہ دی لاشتے بھی روگر نہیں دیتا ایک بند آکھیا سید ایک دا ایک بند پڑھنے طالب دعا بغداد دی وسطی مومنائی مالکہ اس نے نو پتر عطا کی بڑی قیمتی بات ہے جتنے جوان پتران دے پیوتر شریف فرما جنہیں کل نہیں مالک شہداد حلیق بردی پاک نلیندہ صدقہ حیاتی علی ماتمی عطا فرما نو پتر بغداد چوس دی مومنائی بنو بازدہ دورائی مالکہ نو پتر عطا کی اس دا شوہر گار آیا اس دی بیوی اکھیں جاننے کیڑا چند چڑے اس دی بیوی اکھیں اس دی شوہر رونا شروع کر دیتا اس دی تسی رو کے روئے اس دی تو بنو بازدہ قوانین تو واقف نہیں اس دی نا میتے واقف نہیں اس دی انہا اعلان کیتا جڑا ایک مجلس کرا سی ایک پتر دے سی بابا جی میں نے ذکر دی کہ سم تھنڈا سابر کے اندھی شکر نہیں ادا کر دا مالکہ نو عطا کیتے ہیں اس نے کہا تو راضی ہیں اس نے کہا ہاں میں راضی ہیں اعلان کرو اس اعلان کیتا کل میرے غریب خانے تو مجلس ہے مسلمان ہیں مومنین اگر شرکت دیستدہ ہے اپیر ہیں مجلس تو ٹھیک ایک گھنٹہ پہلے سید اس دے دروازے تدقل باب وہ گیا اس وے کھا فوج ہے انہا کھا مجلس تو کروا رہے ہیں اس نے کہا ہاں میں کروا رہے ہیں اس نے کہا بابا جی ذکر دی قسم وڈے پتر دے پاسے وے کنا چل پتر علی اکبر دی جتی دا صدقہ میں بسم اللہ کریں کدینا روہ سوائے گا میں حسین پیو دے سامنے پتر دی گردن جدا کی تھی انہا کھا چال ہے اسے کھنا ہاتھ نہیں لاؤنا میرے مالکہ دا صدقہ دوسری مجلس تے دوسرا پتر تیسری تے تیسرا چوتھی تے چوتھا نو مجلسہ کروا بیٹھی ہے نا دس مہرم دا دن چڑھے تے پھوڑی کٹھی کرنے لگی سید رو پہی اس دا شوہر کول آیا اسے کہا پترانو پی رونی ہے اسے کہا نا تو انہوں کے ساں کہا ما پترانو پی رونی ہے اسے کہا روئی کیوں اسے کہا کیا ہوں دا جو مولا ساں انہوں ایک پتر ہو رہتا کر دنے اسی مظلوم دا عشرہ تے مکمل کروالے میں بسم اللہ اتنی دیر چسدے دروازے تے دکل باب اس دا شوہر چلے اسے کہا نا تسا نہ جاؤ مطا فوج ہوئے تو انہوں مار دے سی مجلسہ کون کرو اسی مولا میں آ رہتا میں جاننی ہے میں مستور بابا جو گئی اس دروازہ کھولیا ایک سیاہ پوش بی بی میں بسم اللہ اس مومنہ کیا بی بی تسی لیٹ آئے بنو باس دا دور اے تو قانون جڑے ایک مجلس کرا سی ایک پتر دے سی میں نو امام حسین بادشاہ نو پتر عطا کیتے ہیں میں نو مجلسہ کروائیاں آج جو دس مہار میں رہا کہلے پتر کوئی نہیں وہ مجلس نہیں کروا سکتے ہیں ہولے جو آوازیں نہیں مومنہ میں تا تیرے پتر واپس کرنائی ہیں جس مظلوم میں تو مجلسہ کروائیاں میں اس غریب حسین دیما مومنہ مائی پینا چی جنی فرمایا بی بی میری قربانی منظور نہیں فرمایا منظور ہے فرمایا بی بی پھر واپس کیوں فرمایا جڑے والے دے تو پتر دیتے نہ میرا حسین چپ کر دے نہ میری زینب چھو کر دی میں بسم اللہ کرنے کسے دے پتر نہ بابا جی کنڈا چپے نا ساری رات سوندہ نہیں پیو تیرا لگا کج نہیں حسین دا ریا کج نہیں دین دا ٹھیکے دار بنے ایک دیکوین کرنے طالب دعا ہم شکل نبی دے والد قیمت او پچھے جے کوئی لیلاتوں شبیر دے پتر دا پاک پسینہ ہائے مہنگا کل دنی شبیر دے پتر دا پاک پسینہ ہائے مہنگا کل دنی کیا تو آہا اکبر دی لاش دے کول کھلو کے پچھے لیلہ دی کبراتوں کیری گل میں زخمی پتر دا موچ ملیں ذرا پچھ دے آن دی آن دی ماں تو موسیقی موسیقی